موسیقی شہید برحان وانی گلشن شہدہ کا وہ حسین پھول ہے جسے کشمیری عوام مضاحمت کی علامت کے طور پر یاد کر رہے ہیں اس بائیس سالہ نوجوان نے شجاعت بہادری اور سرفروشی کی ایک ایسی تاریخ رقم کی جسے تحریک آزادی کشمیر میں سنہر حروف سے لکھا جائے گا اس جوان سال قائد نے ہر محاص پر اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور سوشل میڈیا کے ذریعے تحریک آزادی کشمیر کو ایک نئی چہد اور سمت دی قابض بھارتی افواج جو برحان وانی کی سرگرمیوں سے خائف تھیں نے بلاخر آٹھ جولائی دو ہزار سولہ کو مقبوصہ جمعوں کشمیر کے علاقے کوکرناگ میں ایک فرضی جھنپ کے دوران برحان وانی کو شہید کر دیا برحان وانی کی عوامی مقبولیت اور عوام کی ان سے عقیدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہید کے جنازے میں کشمیری عوام کا سیلاب امڑایا اور لوگوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے چالیس بار ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی شہید برحان وانی نے جس بے باقی سے اپنی مظلوم قوم کی ترجمانی کی اسی وجہ سے کشمیری عوام خصوصاً نوجوان نسل انہیں نجات دہندہ اور ہیرو سمجھتی ہے کشمیری عوام ہر سال شہید برحان وانی کی برسی کے موقع پر اس اہد کی تجدید کرتے ہیں کہ شہدہ کے ادھور مشن یعنی بھارتی غلامی سے آزادی تک جدو جہود جاری رکھی جائے گی کشمیری عوام مظلوم پر اسہ اگر برحان وانی کی برسیار扣ی برحان مظفر وانی 1994 میں مقبوسہ کشمیر کے علاقے ترال میں پیدا ہوئے ان کے والد مظفر وانی ایک سکول ٹیچر ہیں برحان وانی نے ایک ایسے گھٹن زدہ ماحول میں آنکھ کھولی جب بھارتی ریاستی دشتگردی اروج پر تھی قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیریوں کی قتل و غرط گری خواتین کی عبرو ریزی گھروں کی تباہی اور انسانیت کی تزلیل نے دیگر نوجوانوں کی طرح برحان کے ذہن پر گہرہ اثر ڈالا اور اس نے اس ظلم اور استحصال کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا شہید کے والد کا کہنا ہے کہ قابض بھارتی فورسز نے برحان اور انہیں کئی بار گرفتاری کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں نہ پتھر تھما دیتا ہے اور نہ بندگ تھما دیتا ہے یہاں جو ظلم ستم ہو رہا ہے یہاں کے عوام پر کشمیریوں پر تو اسی کی ریاکشن میں اس میں سائنس میں بھی لکھا ہے تو ایوری ایکشن دیئرزن اقوال اینڈ اپوزٹ ریاکشن مرحان مظفروانی اور دیگر شہدہ کے والدین کا کہنا ہے کہ قابض بھارتی فورسز کے ظلم کے نتیجے میں ہر کشمیری ہتھار اٹھانے پر مجبور ہے اور نوجوان نسل زلط کی زندگی جینے پر عزت کی موت کو ترجیح دے رہی ہے ہماری زندگی ہے یہ ایک حیل بنائے لئے یہاں جینے کا کوئی مرضہ ہی نہیں ہے باہر جائیں آرمی والا پلیس والا ہینڈ ساپ یہ لوگوں کے جلوں سے جو موت کا کھوک ہوتا ہے تو ایسی ٹارچر منٹل ٹارچر کرتے ہیں پھر لگتا ہے سارے بچوں کو کہ اس زلط کی زندگی سے عزت کی موت کی بہتر ہے یہاں کے بڑھے بزرگ لوگ مجبور ہو جائیں گے ایک وقت ہوا گئے یہاں کا بڑھا بھی بزرگ بھی گانوٹھائیں گے کوئی محفوظ نہیں سمجھتے ہیں اگر اپنے کھیت میں جائیں وہاں سے واپس آنے مار پیٹ کے بگر نہیں چھوٹے ہیں گالی دینے سے نہیں چھوٹے ہیں اسی بیس کر مجبور ہوتے ہیں انسان جے اٹھانے کے لئے بھارتی سامراج ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کشمیری نوجوانوں کو تشدد کی طرف دھکیل رہا ہے تاکہ ان کی منظم نسل کشی کا جواس پیش کیا جا سکے یہاں یہ بات کامل ذکر ہے کہ برہان کے ایک بھائی خالد مظفر کو بھی بھارتی درندوں نے شہید کر دیا تھا تاہم دو جوان بیٹوں کے جنازوں کو کندہ دینے کے باوجود بھی اس عظیم باپ کا حوصلہ بلند ہے شہید برہان وانی کی شہادت کشمیری قوم کے لئے ایک عظیم سانہی کی حیثیت رکھتی ہے لیکن اس عظیم سپوت نے اپنی اٹھتی جوانی کی قربانی دے کر کشمیریوں کو ظلم کے خلاف لڑنے کا نیا حوصلہ اور ولولہ عطا کیا آج کشمیر کا ہر نوجوان برہان وانی کو مشل راہ بناتے ہوئے غاصب بھارت کے خلاف سفارہ ہے اور شہادتوں کے باوجود آزادی کا قافلہ منزل کی جانب روان دمہ ہے اگرچہ مقبوسہ جمعو کشمیر کو بھارت نے گزشتہ گیارہ ماہ سے محاصرے میں لے رکھا ہے اور تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ظلم و جبر کا ہر حد کندہ آزمایا جا رہا ہے تاہام شہدہ کے لہو سے مزین تحریک آزادی جاری ہے کشمیریوں کا ایمان ہے کہ شکست بھارت کا مقدر ہے اور وہ دن دور نہیں جب ظلم کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور آزادی کے صبح تلو ہوگی آج کشمیری ایک بار پھر اس اہد کا اعادہ کر رہے ہیں کہ برہان وانی اور دیگر پاک بازوں نے جس مقصد کے لیے اپنا مقدس لہو بہایا اس مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی قربانی سے فروغزاشت نہیں کیا جائے گا موسیقی